جی نہ جائیں بھی ہو جائیں گے سزا بھی ہو سکتی ہے پہلے عمران خان کو بھی جو توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن سے پہلی سزا ہوئی تھی وہ الیکشن کمیشن میں اصحاب سے غلط بتانے پر بھی تھی کہ انہوں نے تحائیف جو ہیں وہ شو نہیں کیے تھے ان کے آنے اور جانے پیسے آنے اور جانے کا طریقہ آپ نے اپنے اصحاب سے اور اپنے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنی ہوتی ہیں اور آپ نے جو الیکشن کمیشن میں ظاہر کیا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے تو آپ کو قید بھی ہو جاتی ہے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتی ہیں وہ تو معمول کی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کے اس نوٹس کے بعد ان کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے کہ وہ وہاں سے سٹے لینے کی کوشش کریں گے اگر وہ سٹے نہ ملا تو خطر کی گھنٹی ہے لیادہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لینے وہاں تو آج کل ویسے بھی سٹے کی لوٹسے لگی بھی ہے بس آپ کے بعد پی ٹی آئی کا ٹیگ ہونا چاہیے سٹے آٹر تو ٹائپ پڑھاتا وہاں پر آجا مزامل صاحب ایک حبر بڑی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ چار ہلکے کھولے جا رہے ہیں کیا اندر کی بات کیا ہے کیا واقعی چار ہلکے کھولے جا رہے ہیں دیکھیں یہ کچھ صافیوں نے اuem اندر کیا بات کی ہے کہ چار ہلکے کھولے جا رہے ہیں اس میں نواز شریف کا ہلکہ ہے اس میں خاجہ اسہف کا ہلکا ہے اس میں نور علیم خان کا ہلکا ہے اور ایک اور ہلکا مینی اسمجھتا ہے کہ آپ کو چار ہلکے کھولے جا رہے ہی ہیں پس سلمان اکرم راجہ و آن چودری والا ہلک آز میں نہیں سمجھتا کوئی حلکہ狗وڑ جا رہا ہے و یا کوئی ہلکا سکتا ہے ہلکا کھولنے ihren کے پاس یہ کوئی ایک حکم سے چار ہلکیں نہیں گھل سکتے ہیں لاغ علاقہ حکم ہو سکتا ہے چار ہلکوں کے لیے اور کیوں ہوگا ٹربیونل میں بھی کیسز دائر ہونے ہیں ٹائم لگے گا مجھے نہیں لگتا فوری طور پر کہ کوئی چار ہلکیں سپیسیفکلی یہ کوئی مران خان کا ایک سو انتریس دن کا دھرنا چل رہا ہے کنٹینر ہے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام لگا ہوا ہے کوئی آئی ایس آئی نے کال دی تھی انہوں نے پنجاب میں دو سو بندہ نہیں کٹھا ہونے دیا جب دو سو بندہ نہیں کٹھا ہوسکتا تو ہلکیں کہاں سے کھلنے ہیں ابھی ٹربیونل بنے ہیں ابھی وہاں کیس ہونے ہیں لہذا یہ ساتھ کیا سے رہی ہے کہ نواز شریف کا ہلکہ کھل جائے گا فلاں ہلکہ کھل جائے گا آن چودری کا ہلکہ کھل جائے گا پرمان اکرم راجہ کا ہلکہ کھل جائے گا اس طرح نہیں کھل سکتا کوئی ایکسٹر کانسٹیوشن کام نہیں ہو سکتا آئین کانون کے تحت ٹربیونل میں کیسے دھوں گے وہ چلیں گے کاسم سوری پانچ سال گزار گیا سی ابھی پانچ سال لنگ جانگے کوئی فرچانی والی بات نہیں I don't see کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کو ایمبرس کرنے کے موڈ میں ہوگی کہ نواز شریف کا ہلکہ کھل دے اسٹیبلشمنٹ آن چودری کو ایمبرس کرنے کے موڈ میں ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ خاجہ آسف کو ایمبرس کرنے کے موڈ میں ہوگی کہ ان کا ہلکہ کھل دیں یہ ہلکے تو کھلتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ چیڑی نہیں کھول سکتے ہلکہ تو بہت دور کی بات ہے جیسے مجھے اپنے صافی دوستوں کی اس بات میں کوئی وضع نظر نکھتا کہ چار ہلکے کھلنے جا رہے ہیں نواز شریف کا ہلکہ کھل جائے گا کیوں کھل جائے گا نواز شریف کا ہلکہ نواز شریف نے کیا کیا چار ہلکے کھلنے کی حبر تو سموہی سے کیا اثر آئی ہے ایک اور اندر کی حبر بتائیں کہ اسلامباد منال ریسٹورینٹ کی جو لیز کی زمین ہے اس پہ آج کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس کازی فائز عیسہ نے کیا ریمارکس دیئے ہیں دیکھیں چیف جسٹس کازی فائز عیسہ نے ایک تاریخی اس میں بات کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آرڈر بھی یہی دیں گے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی کوئی زمین نہیں سب زمین حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں یہ جو ہمارے ہم مختلف جگہوں پہ کہا جاتا تھا یہ زمین فوج کی ملکیت ہے یہ زمین فوج کی ملکیت ہے یہ ادارہ فوج کی ملکیت ہے انہوں نے کہا سٹیٹ وزن سٹیٹ نہیں چلے گا آپ سب چیزوں کی مالک حکومت پاکستان ہیں دیکھیں ہم سے عالمی مالیاتی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سٹیٹ وزن در سٹیٹ بنائی ہوئی ہے فوج کے جتنے بھی پیسے ہیں فوج پاکستان پاکستان کے پرنسپل اکاؤن میں رکھے الگ الگ پیسے جو ادارے رکھتے ہیں وہ غلط بات ہے سب پیسے پاکستان کے پرنسپل اکاؤن نمبر وان میں ہونے چاہیے ہر چیز حکومت پاکستان کے مطاعت ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی فائدی شخص کا ٹھیک فیصلہ ہے کہ کوئی کسی کی کوئی زمین نہیں ہے یہ فوج کی زمین ہے یہ نیوی کی زمین ہے یہ رینجرز کی زمین ہے یہ آئی پی کی زمین ہے سب زمینوں کی مالک حکومت پاکستان ہے وہ نیچے ادارے موجود ہیں لیکن مالک حکومت پاکستان ہے اور سب حکومت پاکستان کے متحت ہیں تو اس لیے یہ ڈی ایچ ایس کی مالک بھی حکومت پاکستان ہے فوج کے دیگر اداروں کی بھی مالک حکومت پاکستان ہے اور میں نہیں تھا بہتا انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے منال ریسٹورنٹ پر فوج کہہ رہی ہے یہ ہماری ملکیت ہے نہیں وہ سیڈی اے کی زمین ہے حکومت پاکستان اس کی مالک ہے حکومت چاہے تو خالی ہو سکتا ہے کوئی دارہ کیسے چاہ سکتا ہے مزمیل صاحب یہ سماعت کے دوران جنرل باجوہ کا ذکر بھی آیا وہ کیا معاملہ تھا وہ جنرل باجوہ کے دور میں یہ ہوا تھا نا کہ یہ فوج کی زمین ہے جنرل باجوہ دور میں یہ بات ہوئی تھی نا تو اس لئے جنرل باجوہ کا ذکر آیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جنرل باجوہ کے دور میں یہ کوئی ٹھیک بات کی گئی کہ فوج نے جا کے منال ریسٹرنٹ کی پہاڑی کو کہا یہ ہماری ملکیت ہے ہم میں دے دی جائے اور سیل کر دیا جائے میں اس کو ٹھیک بات نہیں سمجھتا جنرل باجوہ کے بہت سا غلط کاموں میں سے یہ بھی ایک غلط کام تھا جو انہوں نے کیا اصل میں ان کے اندر کا پروپٹری ڈیلر ان سے ایسے کام کراتا تھا اچھے مزمیل صاحب ایک اور اس میں پوروائنٹ جو سامنے آیا ملٹری سٹیٹ آفیس کا نمائندہ بھی حاضر ہوا تھا تو اس سے سماعت کی دوران کیا پوچھ کرت کی گئی کیا ریمارکس ہوئے کیا مقالمہ ہوا اس کو آنے ہی نہیں چاہیے تھا ٹارنی اس کو نہیں آنا چاہیے تھا ٹارنی جنرل کو بات کرنے چاہیے سب حکومتیں پاکستان کا ہے کسی چیز کا علاق نہیں اسی پر قادری فائدیسہ نے کہا اور میں سب ہی ٹھیک کہا ہے کوئی ملٹری سٹیٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی سٹیٹ ہے پاکستان مالک ہے سب حکومتیں پاکستان کے مطاعت ہیں اور عدلیہ جب تک حکومتیں پاکستان کو مضبوط نہیں کرے گی حکومت سیول ادارے کیسے مضبوط ہوں گے سیول حکومت تابعی مضبوط ہوگی نا جب عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ آ جائے کہ ساری زمینوں کی مالک حکومتیں پاکستان ہیں تو یہ جو اداروں نے ڈیڈ ڈیڈ کی مساجد بنا کر اپنی اپنی ریاستیں بنائیں گی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی ہر ادارے نے سٹیٹ کا کام شروع کر دی ہے آوٹسنگ سوسائیٹی شروع کر دی ہے آئی پی نے آوٹسنگ سوسائیٹی شروع کر دی ہے رینجرز نے آوٹسنگ سوسائیٹی شروع کر دی ہے جس کو دیکھو ہوا آوٹسنگ سوسائیٹی بنانے چلے بھائی آپ کا کام ہے آوٹسنگ سوسائیٹی بنانا آئی پی کا کیا کام ہے آوٹسنگ سوسائیٹی بنانا رینجرز کا کیا کام ہے اور فوج کا بھی نہیں یہ کام ہے لہذا میں سمتے ہوں ٹھیک آئے کادی فائے جی سم تینکیو سو مچ مزمیل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بہابر کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمیل صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ